اسلام علیکم جی کیا حال چالا آپ سب کے امید آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جیسے کہ آپ کو نیوز معلوم ہوگی جیپان کے بارے میں کہ جیپان منسٹری نے پاکستانی منسٹری سے جو گلہ کیا ہے کہ جو ورکرز چاہیے تھے جیپان کو پانچ لاکھ ورکرز کی ان کو ضرورت تھی اور پاکستان نے پاکستان بھی اس لسٹ میں شامل تھا کیونکہ ایشیای ممالک سے جیپان ورکرز ہائر کر رہا ہے اپنی کنٹری کے اندر فری آف کوسٹ جیپان کا ورک پرمٹ ویزا مل رہا ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے پاکستان کا بھی لسٹ میں نام شامل کیا تھا جو کہ پہلے نہیں تھا جبکہ اس حوالے سے پاکستان نے کوئی پیشرفت نہیں کی کوئی بندہ نہیں گیا وہاں پہ جھوپ کرنے کے حالے سے اس سلسلے میں جیپان منسٹری نے پاکستان سے گلہ بھی کیا اس سلسلے میں بات کروں گا اور اس کا پروسیجر کیا جیپان ورکنگ پہ آپ جائیں گے ورک ویزا پہ جائیں گے اس کا پروسیس کیا ہوگا اس چیز کے پر میں بات کروں گا لیکن پہلے بتا دوں کہ میرا انسٹراغرام آئی ڈی سمیر ویلوگ 028 کے نام سے ہے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائے گا اچھا فرنڈز کافی ویڈیوز بن چکی ہوئی ہیں اس کے اوپر کے جیپان ویزا کے اوپر کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ گلہ کیا اور پاکستان نے کوئی بندہ نہیں ابھی تک بھیجے پاکستانی گورنمنٹ کی ایک سستی کہلو کہ ایک اتنا اچھا کنٹری آپ کو اپرچنٹی دے رہا لیکن آپ اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جب ایوب خان کا دور تھا اس وقت میں جرمنی نے پاکستان سے ورکرز مانگے تھے پاکستان نے انکار کیا تھا اس وقت ترکی نے اپنے ورکرز دیئے تھے ان کو تو آج ترکی کو دیکھ لیں کہ وہ کہاں پہ پہ پہنچ گیا اور پاکستان اس وقت پاکستان کے حالات ٹھیک تھے اور اس وقت پاکستان نے نہیں دیئے تھے اس وقت جاپان اگر کہہ رہا کہ ہمیں ورکرز چاہیے تو پاکستانی گورنمنٹ ابھی بھی جو ہے اس معاملے میں سیریس نہیں ہے دیکھا جائے تو کوریا کے حوالے سے جب کوریا کے ہر سال میں کوٹا سسٹم ہوتا ہے اور کوریا کے لیے لینے لگی ہوتی ہیں ہر بندہ جمع کرواتا ایون کہ میں نے بھی کوریا کی انفرمیشن لی تھی اور کوریا کے لیے میں نے بھی سبمیٹ کروانا تھا لیکن مولا تھا بات ہے فارم لے کے بھی میں نے فیل نہیں کیا تھا اور چھوڑ دیا تھا وہ ایک ایشیو تھا مجھے اس وقت سے میں کوریا نے نہیں کروا سکا لیکن ساری انفرمیشن لی تھی تو اسی طرح جاپان نے کوٹا سسٹم نہیں نکالا وہ اوپن انہوں نے کہا ہوگا کہ جتنے آپ بندے بیجنا چاہو جو آپ بیج سکتے ہیں جو ان کی ریکوئرمنٹ کے اوپر پورا اترے گا جپان ان کو اپنے کنٹری میں ویلکم کرے گا تو اس کا پروسس کیا ہوگا آئندہ دنوں میں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سیم لائک کوریا کا سسٹم ہے ان کا سب سے پہلے آپ اچھے دوستو ابھی میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ اس چیز کو لیتے ہوئے بہت سارے ایجنٹ مافیا مارکٹ میں سرگرم ہو جائے گا کہ جپان کا ویزا لگوا دیتے ہیں آپ کو وہاں پہ ورک پرمنٹ لگوا دیں گے ایسا ہو جائے گا فلان ہو جائے گا دوستو ایک چیز بتا دوں کہ کوئی بھی ایجنٹ کنسلٹنٹ آپ کو جپان کا یہ والا جو ویزا ہے یا پھر کوئی بھی ویزا ہوا آپ کو نہیں دے سکتا یہ صرف اور صرف اختیار OEC OEC Overseas Employment Corporation کے پاس ہے جو کہ پاکستان کا ایک ادارہ ہے جہاں سے کہیں کسی بھی کنٹری کی اگر Employment Jobs وغیر آتی ہیں OEC سے آپ رابطہ کریں وہ آپ کو بتائے گی جیسے کوریا کے اندر جوب ذاتی OEC آپ کو بتا دیا اگر لہور میں آپ رہتے ہیں تو آپ سکیم موڈ والی سیڈ پہ جاؤ سکیم موڈ کے پاس آئی تینک سو سکیم موڈ ہے آئی تینک سو سکیم موڈ ہے آئی تینک سو سکیم موڈ ہے ابھی میرے ذہن سے وہ ایریا کا نام نکل رہا ہے مسلم ٹاؤن ہے آئی تینک سو یہ سکیم موڈ ہے کنفیوز ہو رہا ہوں اس چیز کے اندر پنجاب کالیجز کے پاس یہ جو لہور میں رہتا ہے نہر کے پاس اسے پتا ہے یہ مسلم ٹاؤن آئی تینک سو وہاں پہ اگر آپ چلے جاتے ہیں OEC کا آفیس ہے وہاں پہ جا کے آپ پوچھ سکتے ہو وہ آپ کو سارا پیپر بھی دے دیں گے اور یہ ایجنٹ بغیرہ بلکل بھی نہیں لگوا سکتے ہیں یہ ویزا ہے صرف OEC کے انڈر آئے گا اور وہ ہی ان کے پاس یہ اختیار ہے اب اس کا پروسس کیا ہوگا وہ بھی میں بتاتا ہوں ایک چیز بتاتا ہوں ایسے بھی ہیں لڑکے اور دوست وغیرہ جن کو جپان کے بارے میں علیف بے کا بھی نہیں پتا اور جپان کے بارے میں ایسی انفرمیشن دیتے ہیں کہ اگلے بندے کو میسکائٹ کر دیتے ہیں جس بندے کو اتنا نہیں پتا کہ جپان کے اندر ٹوکیو کے اندر کتنے ائرپورٹس ہیں اور کون سا ائرپورٹ کس مقصد کے لیے یوز ہو رہا ہے جیپنیز کس ائرپورٹ پہ اترتے ہیں جو انٹر نیشنل فلائٹس ہیں وہ کس ائرپورٹ پہ اتریں گی اور وہاں سے آپ نے سٹی تک کیسے جانا اور سٹی کتنا دور ہے ائرپورٹ کے اوپر اور کون کون سے ائرپورٹس کے نام ہیں ہنیدہ ائرپورٹ کس زگہ پہ ہے اور نریٹا ائرپورٹ کس زگہ پہ ہے جن کو یہاں تک بھی نہیں نہ پتا وہ بھی جپان کے پر بات کر رہے ہیں ان کو بھی جپان کے اندر جپان کی ویڈیوز بنا کے اور ویوز لینے ویوز لینے کے چکروں میں میز گائیڈ کرنے کی بڑی لوگوں کو خواہش ہے تو اب میں ذرا پروسس بتا دوں یہ جو جپان کا ورک ویزا ہے وہ کس طریقے سے آپ کو ملے گا سب سے پہلے دوستو آپ نے جیپنیز لینگویز سیکھنی ہے وہ آپ کو نیسیسری ہے اس کے بغیر آپ کام نہیں چلے گا آپ کی ایج اٹھارہ سال سے اوپر ہے یا اٹھارہ سال ہے اس کے لئے سٹڈی کی کوئی میاد نہیں رکھی سٹڈی کتنی کی اور میٹرک نہ بھی کیا اور میٹرک کیا اور تب بھی چلے گا اس کے بعد سکلڈ ورک ویزیں ہیں یہ اور ایک چیز بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے او ای سی کے اوفیس جانا ہے وہاں سے آپ نے ایک چلان فارم لینا ہے اون لائن بھی مل جائے گا چلان فارم فری میں آپ کو وہ دیں گے اس کی فیس ہے آپ نے ایچ پیل میں جا کے جمع کروانی ہے ہزار پر اس کی فیس ہوگی اب پتہ نہیں کون سے بینک میں جمع کرتے ہیں کوریا کی ایچ پیل میں ہوتی تھی تو ہزار پر اس کی فیس ہوگی وہ آپ نے جمع کروانا ہوگا پھر آپ کا قرآن دازی میں نام نکلے گا قرآن دازی میں جن لوگوں کا نام آجے گا پھر ان کو ڈیٹس دی جائیں گی کہ دو سے تین مہینے کا ٹائم دیا جائے گا دو تین مہینے بعد آپ کا جیپنیز لینگویچ کورس کا ٹیسٹ ہوگا اس کورس کے اندر جو بچے پاس ہو جائیں گے کورس کے اندر جو بچے پاس ہو جائیں گے پھر ان کا ایک اور سوری اس سے پہلے آپ کا ایک اور آپ نے فارم لینا ہوگا وہ جمع کروانا ہوگا جن لوگوں کا انیشیلی طور پر نام نکل آئے گا قرآن دازی کے اندر ان کو تین ساڑھے تین ہزار پی چار ہزار پیہ فیس ہوگی وہ دوبارہ سے بینک میں جا کے جمع کروانی ہوگی پھر جن لوگوں کا نام نکلے گا ان کا لینگویج کا ٹیسٹ ہوگا اور جن لوگوں کا ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں گے وہ اپنی ڈگریز وغیرہ لے کے جائیں گے اگر وہ آپ انجینرنگ وغیرہ کے لیے اپلائے کر رہے ہو ڈگریز جو اپنے ٹیسٹ کروانی ہوگی ایچی سی وغیرہ سے فوران افیر سے منسٹری اور فوران افیر سے پھر جپان امیسی وغیرہ سے یہ ساری جوگوں سے آپ نے اٹسٹ کروانی ہوں گی اور اس کے بعد یہ آپ کو سبمٹ کروانا ہوگا اگر آپ نے کوئی ڈگری وغیرہ نہیں کی ہوئی ہے تو سیمپل جس طریقے سے آپ چل رہے ہیں پھر اس طریقے سے آپ کو چلنا پڑے گا جب یہ آپ کا نام آ جائے گا پھر تھوڑا سا ٹائم وہ آپ کو ٹھوڑا سا ٹائم ریکوائیڈ ہوگا مہینے دو مہینے تین مہینے چھ مہینے تک پروسس چلتا ہے آٹھ مہینے تک بھی پروسس چلتا ہے امبیسیز آپ کول کریں گی اور پانچ سال تک آپ کو ویزا دے دیا جائے گا ورک ویزا اب اس ورک ویزے کے اوپر آپ جاؤ گے جاپان وہاں پر جا کے آپ کو کمپنیز یہاں سے ہی آپ کو بیج دیا جائے گا کہ جس چیز کے اندر آپ ماہر ہوں گے آپ کے ڈگریز آپ کے ڈپلوماز آپ کی سرٹیفیکیشنز وہ آپ دکھاؤ گے آپ کو اس فیلڈ کے اندر بیجا جائے گا جیپنیز لینگویج آتی ہوگی رہائش آپ کو کمپنی دے گی فوڈ آپ کو اکومڈیشن ٹرانسپورٹیشن جو ہر چیز کمپنی دے گی وہ رسپونسیبل ہوگی اور سیلڈیز کی اگر بات کی جائے ڈائی تین لاک پاکستانی سے سٹارٹ ہو جائے گا جیپان کا مینیمم تو مینیمم دو لاک وہ آپ کو اوفر کریں گے تو یہ پروسس سیمپل سا اس کے لئے کمپلسری ہے کہ آپ کو جیپنیز لینگویج آنی چاہیے اب جیپنیز لینگویج آپ ابھی سے سیکھ لو دوستو پچھلے تقریباً ڈیٹھ سے دو سال کے اندر جیپان نے جتنے ویزا پاکستانیوں کو دیئے ہیں اس سے پہلے ہسٹری میں کبھی پاکستانی کو اتنا ویزا نہیں دیا تو آپ اس چیز کے بارے میں آپ دوبارہ پھر سرچ کر لیں اور جیپنیز لینگویج ایس سون ایس پوسیبل آپ کورس جوائن کریں اور سیکھیں اگر آپ اس چیز میں نہیں بھی جاتے تب بھی آپ جیپنیز لینگویج کو ہی وہاں پہ سیکھنے کے لئے سٹڈی کے لئے وہاں پہ جا سکتے ہو اس کے اوپر میں ایک علاہدہ سے ویڈیو بنا دوں گا نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اپنا خیال رکھیں سمیر بھی لوگ 0.28 ڈسکرپشن میں آپ کو میرا انسٹرگرام آئی ڈی مل جائے گا ٹک کیر اللہ حافظ